باربرو ساں کی اس اپیسوڈ کے آخاف میں آپ دیکھیں گے کہ سرائے میں جعفر ایزابیل کو سونے کے سکھوں کی پوٹلی دیتا ہے ایزابیل اس میں سے کچھ سونے کے سکھیں جعفر کو دے کر کہتی ہے یہ لو جعفر اور غائف ہو اس پر جعفر ایزابیل سے کہتا ہے ابھی تو ہم نے بہت کام کرنے ہیں ایزابیل یعنی کہ تم یہ چہرہ بہت مرتبہ دیکھنے والی ہو آگر ڈالنی پڑے گی اس پر ایزابیل شدید ہوسٹے کا اظہار کرتی ہے تو جعفر کہتا ہے تمہارے چہرے کو ماند کر دیتا ہے غصتہ اب توت کی بات ہے نا اس پر ایزابیل تنس کرتے ہوئے کہتی ہے فکر مت کرو جعفر یہ دن بھی گزر جائیں گے پرانے دن لوٹ آئیں گے جب والد صاحب کو ناقابل لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا اندازہ ہوگا تو اپنا چہرہ پھیر لیں گے اسی دوران جعفر کا جاسوس آ کر اسے کہتا ہے اہم بات ہے تنہائی میں بات کرنی ہے بھائی اس پر جعفر اس کے ساتھ دوسری جانب چل دیتا ہے تو جاسوس اسے بتاتا ہے کہ جس لڑکے کا تاکف ہو رہا تھا وہ پہلے گھر گیا پھر وہاں سے نکل کر بندرگاہ گیا ہے اور اب کو ساتھ کپسان سے بات کر رہا ہے زینب نامی لڑکی بھی اجلت میں یعنیم خانے سے باہر نکلی اور دائیں بائیں بھاگ رہی ہے پھر ہمارے آدمیوں نے اسے بندرگاہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور لوگوں سے بچے کے بارے میں پوچھتے ہوئے دیکھا یقینا وہ بھی بندرگاہ پہنچنے والی ہے اب کیا کریں اس پر جعفر فوری دور پر کہتا ہے اگر یہ دونوں کسٹی پر توار ہوئے تو آگ لکا دیں گے انہیں روکنا ہوگا چلو جعفر اور پھر وہ آدمی دونوں اجلت میں ہی سرائے سے چلے جاتے ہیں دوسری جانب میدلی میں درویش بابا سلیمان اسطاد کی دکان میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیتے ہیں اور پھر سلیمان اسطاد کو سلام کرتے ہیں اس پر سلیمان اسطاد فوراً والیکم سلام کہتے ہوئے درویش بابا کی جانب آتے ہیں اور فوری دور پر درویش بابا کو دیکھ کر ہاتھ ملاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر شہدہ رہ گیا ہوں اس پر درویش بابا پوچھتے ہیں صرف شہدہ ہوئے ہو سلمان اustاد ہیران نہیں ہوئے اس پر سلمان اustاد کہتے ہیں کیوں نہیں حضور کیوں نہیں اسی وجہ سے تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی ہوں آپ تشریف لائیے اور پھر درویش بابا وہیں ایک جانے بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھی سلمان اustاد کو بھی اپنے پاس بیٹھنے کو کہتے ہیں اس پر سلمان اustاد درویش بابا کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو درویش بابا پوچھتے ہیں سلمان اustاد میں نے جو سنا ہے وہ درست ہے کیا کافروں کے جزیرے کو سپاہی یاکوب کا چھوٹا بیٹا ہے اس پر سلیمان استاد کہتے ہیں درست ہے جناب اس پر درویش بابا کہتے ہیں آخری بات جب دیکھا تھا تو تب وہ بہت چھوٹا سا بچہ تھا تو آخر کار ایسا جمجوب بن گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے جانتے ہیں سلیمان استاد اس پر سلیمان استاد کہتے ہیں وقت آ چکا ہے جناب کیا امانت آپ سے مالک کو تلاش کر چکی ہے جناب اس پر درویش بابا کہتے ہیں نہیں امانت کے محافظ ہم ہے سلیمان استاد خضر امانت کا اصلی مالک ہوگا اس پر سلیمان استاد کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر درویش بابا کہتے ہیں اللہ راضی ہو سلیمان استاد آپ نے اپنی ذمہ داری بہتری انداز میں نفائی ہے خضر بہت جلد اصلی جوائر تک پہنچ جائے گا مگر اب ہم اس کی تربیت کی ذمہ داری اٹھائیں گے آپ صرف اسے اجازت یافتہ چیزیں بتائیں گے اس پر سلیمان استاد کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب وہیں پر دوسری جانب خضر سلیمان استاد کی دکان کی طرف ہی آ رہا ہوتا ہے اور اس کی نظر درویش بابا اور سلیمان استاد پر پڑھتی ہے جو سلیمان استاد سے ہاتھ مل کر وہاں سے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں اور ان دونوں کو دیکھ کر خضر دیوار کی اوڑ پر چھوٹ کر ہوتے ہی سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے سلیمان استاد پہلی بار اس طرح سے کسی کا ہاتھ چوم رہے ہیں آج پر میدلی میں عجیب و غریب لوگ گھومنے پھرنے لگے ہیں دیکھتے ہیں اب یہاں پر کیا سامنے آتا ہے یہ کہہ کر خضر بہت جلد ہی اس چک کے پیچھے جانے لگتا ہے دوسرے جانب کو استاد کپتان حمزہ کو لے کر کشتی کی جانب روانہ ہو رہا ہوتا ہے اور جعفر اس کے پیچھے اپنے آدمی لگاتا ہے تاکہ انہیں روکا جا سکے اور اسی وقت ایک جانب سے زینب کی نظر حمزہ پر پڑتی ہے اور زینب حمزہ کی طرف دورتے ہوئی کہتی ہے کہاں تھے تم میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا یہ دیکھتے ہوئے جعفر کے آدمی کوئی طور پر زینب کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر جعفر وہیں پر فوراں سے کہتا ہے چلو بچے اور لڑکی کو اٹھا لو وہیں پر زینب دونوں آدمیوں کو ماننے پیچنے کے بعد حمزہ کی جانب دورنے لگتی ہے زینب اور آدمیوں میں ہاتھ اپائی دیکھ کر جعفر کہتا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا بھاگو اور صرف فوری طور پر جعفر بھی لڑائی میں پوچھ پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو بچایا جا سکے اس میں زینب حمزہ کو لے کر فوری طور پر کشتی میں سوار ہو جاتی ہے اور کشتی سفر کے لیے نکل جاتی ہے یہ دیکھ کر جعفر کہتا ہے یہ بلکل اچھا نہیں ہوا لیکن بچے کا سمان یہی پر گر جیا ہے اور اب ہمیں یہی چیز بچا سکتی ہے بچے کا سمان اٹھا کر جا پر واپسی کے لیے پلٹ جاتا ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ درویش بابا ایک غار میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے یہ خضر بھی غار میں داخل ہو کر کہتا ہے آخر تم کس چکر میں ہو کیا دھون رہے ہو یہاں اس لیے کے ساتھ خضر بھی غار میں داخل ہو کر درویش بابا کا پیچھت کرتے کرتے چالوں اطراف نظرے دوڑا کر آگے بڑھنے لگتا ہے درویش بابا کے پاس آن پہنچتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کون ہیں آپ اس پر درویش بابا خضر سے کہتے ہیں بیٹھو اس پر خضر پھر سے سوال کرتا ہے کہ میں نے پوچھا آپ کون ہیں سلیمان استاد نے صندوق آپ کو کیوں دیا اس پر درویش بابا کہتے ہیں بیٹھو خضر اس پر خضر درویش بابا کے موں سے اپنا نام سن کر کافی héران ہوتا ہے کہ درویش بابا کو میرا نام کیسے معلوم ہے اور پھر خضر درویش بابا سے کہتا ہے کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں اس پر درویش بابا کہتے ہیں بیٹھو یاکوب کے بیٹے خضر اس پر خضر پوچھتا ہے آپ یہ تب کیسے جانتے ہیں بابا کو کیسے جانتے ہیں اس پر درویش بابا جواب دیتے ہیں میں تمہارے بابا کا دوست تھا اب میں یہاں پر تمہارا دوست بننے آیا ہوں پھر درویش بابا ایک انگوٹھی نکال کر خضر کی جانب پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لو اس پر خضر سوال کرتا ہے یہ کیا ہے تو درویش بابا بتاتے ہیں تمہارے بابا کی انگوٹھی اس پر خضر پھر سے سوال کرتا ہے آپ میرے بابا کو کیسے جانتے تھے اس پر درویش بابا کہتے ہیں کالو بلا سے اس پر خضر کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اس پر درویش بابا پوچھتے ہیں کہ کیا تم ایک کہانی سننا پسند کروگے ایک ترک بہادر کی کہانی جو بہت سے لوگوں کے لیے ہیرو بن گیا صرف اور صرف اپنے زورے بازو سے اس نے کئی سلیبیوں کا مقابلہ کیا اور سب کو مار ڈالا وہ صرف حق سالہ سے مدد کلت کرتا تھا اور ہوا کو بھی قابو کر سکتا تھا اس پر خضر پوچھتا ہے کون ہے وہ اس پر درویش بابا کہتے ہیں حیر الدین اس پر خضر سوچتے ہوئے کہتا ہے میں نے یہ نام پہلے نہیں سنا نہ ہی میں جانتا ہوں اس پر درویش بابا کہتے ہیں جان جاؤگے تاریخ میں پورے کورے ارض پر اور تمام دریاؤں میں ہر کوئی ایک دن جان جائے گا اس پر خضر سوال کرتا ہے کہ کہاں ہے خیر الدین اگر وہ اتنا طاقتور ہے تو پھر کہاں ہے مر گیا کیا اس پر درویش بابا کہتے ہیں کہ وہ ایک غار میں ہے کسی قبر کی طرح تاریخ غار میں اگر وہ ٹھیک رہا تو ابرے گا اگر غلط ہو گیا تو مر جائے گا میں دعا کروں گا کہ وہ ٹھیک رہے یہ کہہ کر درویش بابا اپنی جتا سے اس سے جانے لگتے ہیں اور خضر بھی پوراں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے مگر درویش بابا اسے اپنے ہاتھ کی مدد سے پھر سے زمین پر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم یہی پر رہو گے پیدائش اور موت کے درمیان وقت باقی ہے اور پھر درویش بابا خضر کو بہوش کر کے وہاں سے چل دیتے ہیں تاکہ خضر کو ملاقات یاد نہ رہے دوسرے طرف اسکندریاں میں مملوکوں کا صفیب حیرہ بائی عروض اور علیاس کے پاس آخر بتاتا ہے کہ جیسا کہ تم نے دیکھا ہم مشکل صورتحال میں پڑ چکے ہیں ابو محمد کو ڈھوڑنا اب ہمارے لئے عزت سا مسئلہ ہے ورنہ میں آپ لوگوں کو اس وقت پریشان نہ کرتا اس پر عروض کہتا ہے شکریہ ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں حیرہ بائی لیکن اس پر حیرہ بائی کہتا ہے بابا عروض ابو محمد ہمارے علاقے کے سمندر سے غائب ہوا ہے آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو اس علاقے کو اچھے سے جانتا ہو آپ لوگوں سے تیز کوئی نظر نہیں آرہا جو اسے تلاش کر سکیں اس پر عیرہ بائی کہتا ہے ہم ابھی بہت بڑی مصیبت سے بچ کر آئے ہیں ابھی سے سفر کے لئے نکلنا ہمارے لئے بہت مشکل ہے میرا نہیں خیال کہ ہمیں اونتنیا سے جہاز ملیں گے اس پر حیرہ بائی کہتا ہے اس بارے میں آپ بے فکر رہیں آپ لوگوں کو اونتنیا سے آخری جہاز میں لے کر دوں گا اور بلکہ میں ہی لوں گا مملک سلطنت سے اور زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کروں گا اگر آپ لوگوں نے یہ کام کر لیا تو اس کے بعد آپ کو کبھی بھی جہاز اجرت پر لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اپنا جہاز ہوگا اس پر عروج اور علیہ دونوں حیران ہوتے ہیں پھر عروج ہیرہ بائی سے کہتا ہے ہم اس بارے میں سوچیں گے اور آپ کو اطلاع پہنچا دیں گے ہیرہ بائی اس پر ہیرہ بائی اجازت لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرف غار میں خضر کافی وقت کے بعد نیم سے جاتا ہے اور فوراں اس طرف غار سے باہر جاتے ہوئے نظر آتا ہے وہی پر دوسری طرف کلم روز میں راکو کو سپاہی آ کر ایک کٹھی دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جناب یہ پیغام سلیو کی طرف سے آیا ہے اس پر راکو کہتا ہے فوراں اپنے آدمیوں کو جمع کرو ہمیں سلیمان کا پتہ چل گیا ہے جس کے پاس وہ کتاب موجود ہے اور ہم نے غداروں والا معاملہ بھی حل کر لیا اس پر چپاہی کہتا ہے ہماری منزل کیا ہوگی جناب اس پر راکو کہتا ہے میدلی اگر رزر پری تو سارے شہر کو جلا دیں گے اور یہی پر اس اپیسوڈ کا احترام ہوتا ہے نیسٹ اپیسوڈ کیلئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کا ضرور شہر کیجئے گا تھانس پور واشنگ اور کیپ سپورٹنگ اس